رحیم السلام علیکم سوڈنٹس اچھا ہمارا چپٹر نمبر ٹو کل ہم نے یعنی نفرون کا سٹرکچر اس کے فائف پارٹس پڑھ لیے تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے گلیومرلس کا کیا فنکشن تھا اس کے بعد بومنز کیپسول کا کیا فنکشن ہے پھر پروکزیمل کنویلیٹڈ ٹی بیو لوپ آف اینل کولیکٹنگ ڈکٹ ان سب کے کیا فنکشن ہے اس کی تو پہلے آتے ہیں جو پہلا جو پارٹ ہے اس کا یہ گلیومرلس ہے جس میں ہم نے کہا تھا نیٹ ورک آف کیپلیریز ہوتی ہیں تو اب یاد رکھئے گا کیپلیریز میں کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس بلڈ ہوتا ہے بلڈ کے مولیکیولز ہوتے ہیں وہ موف کرتے ہیں گلیومرلس کی وال پہ ٹھیک ہے نا ایز ای ریزلٹ آف بلڈ پریشر اب یہ مومنٹ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے ان میں بلڈ پریشر کی وجہ سے بلڈ پریشر ایکٹ کرتا ہے تو اس کی وال پہ کیا پریشر لگتا ہے ان مولیکیولز کا اب مولیکیولز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وارٹر ہے نیوٹرینٹس آتے ہیں نیوٹرینٹس میں کیا وہ چیزیں جو ہم کھا رہے ہیں جیسا کاربوہائیڈریٹ پروٹینز لپیڈز پیٹس ویٹیمنز منرلز یہ ساری چیزیں سالٹس اینڈ ویسٹ یہ سارے مولیکیولز کس کے اندر ہوتے ہیں بلڈ کے اندر ہوتے ہیں بلڈ کہاں ہوتا ہے گلومیرلس میں ہوتا ہے اور یہ کہاں پریشر ایکٹ کرتا ہے والز آف گلومیرلس پہ جب یہ پریشر ایکٹ کرتا ہے پھر یہ مولیکیولز گلومیرلس سے موک کر کے کہا جاتے ہیں سٹوڈنٹس جو کپ لائے کے سٹرکچر تھا اولو ڈبل وارڈ بومنز کیپسول جس کو کہا تھا یہ پریشر کے نتیجے میں کہا جائیں گے یہ مولیکیولز بومنز کیپسول میں آئیں گے پھر یہ فلوڈ کیا کرے گا گلومیرلس فلٹریٹس سے الگ ہو جائے گا یاد رکھئے گا یہاں کچھ چیزیں اس فلٹر سے پاس نہیں ہو سکتی جیسے بلڈ پروٹینز اور بلڈ سلز جیسے ریڈ بلڈ سلز ہیں وائٹ بلڈ سلز پلائٹی لیٹس ہو گئے اور جو پروٹینز ہیں یہ کیوں نہیں پاس ہوتے ہیں اس فلٹر سے گلومیرلس سے دیو ٹو اچھ لارج سائز ان کا سائز بڑا ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ تو گلومیرلس کا کام کیا ہے ان مولیکیولز کو کیا کرنا ہے فلٹر کرنا ہے سوائے پروٹینز اور بلڈ سلز یہ فلٹر نہیں ہوتے پھر دوسرا ہے سیلیکٹیو ری ابزاربشن کہاں پہ ہوتی ہے یہ پروگزیمل کنویلیٹڈ ٹیبیول میں ہوتی ہے اب یاد رکھئے گا نائنٹی نائنٹ پرسنٹ آف وارٹر جو نیفرون میں انٹر ہوتا ہے تو یہ دیکھیں مولیکیولز مختلف طریقوں سے کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹ موف کرتے ہیں جیسے آپ بھی کوئی پیدل آتا ہے کوئی بائک میں آرہا ہے کوئی گاڑی میں آرہا ہے اس طرح یہ مولیکیولز بھی یا تو آسموسس کے ذریعے یعنی لو کنسنٹریشن سے ہائی کنسنٹریشن کی طرف جاتے ہیں ڈیفیوجن میں کیا ہوتا ہے ہائی کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن کے طرف اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں تو کیا ہوتا ہے بغیر انرجی کے یعنی اس میں سوری اس میں انرجی کے نتیجے میں وہ مومنٹ ہوتی ہے جیسے آپ کہیں پہ فری آپ کو کیا ہوتا ہے سواری مل جاتی ہے کوئی بل تیار آگے تک چھوڑتا ہو کہیں پہ وہ پیسے مانگتے ہیں اسی طرح یہاں ایکٹیو ٹرانسپورٹ پہ بھی مولیکیولز جب آگے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ایٹی پی کے ضرورت ہوتی ہے اس کے نتیجے میں یہ مومنٹ ہوتی ہے تو یہاں پر سیلیکٹیو ری ایبزاربشن کتنے طریقوں سے ہو رہی ہے مولیکیولز آسموسس ڈیفیوجن ایکٹیو ٹرانسپورٹ اب ہوتا کیا ہے یاد رکھئے گا یہ جو گلوکوز ہے سی سکس ایس ٹویل او سکس اور امائنو ایسیڈز کیا ہیں پروٹینز کے بلڈنگ بلوکس ہیں یہاں پہ یہ کمپلیٹلی ری ایبزارب ہوں گے سم وارٹر اند موز سولیوٹ اور ری ایبزارب اینoli پروکزیمل کنویلیٹڈ ٹیبیول یہ جو پروکزیمل کنویلیٹڈ ٹیبیول ہے یہاں پہ کیا سولیوٹ اور وارٹر یاں کمپلیٹلی کیا ہوتا ہے ری ایبزارب ہوتا ہے اور امائنو ایسیڈز اور گلوکوز یہ ساری چیزیں کہاں ری ایبزارب ہوں گی پروکزیمل کنویلیٹڈ ٹیبیول میں اس کے بعد کیا آتا ہے نیچے جو يو شپ اسٹرکچر ہے جسے ہم نے کہا تھا لوپ آف ہینل لوپ آف ہینل میں minds coule کیری ابزاربشن ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے sult کی اور distil complicated tubule جو انڈ تھا نیفرون کا اس کو کیا کہا تھا ہم نے distil cancell Anschachsen پر یہاں پہ کس کیری ابزاربشن ہوتی ہے وارٹر کی تو وارٹر distil convoluted tubule ری ابزارب کرے گا لوپ آف ہینل سالٹس کو کرتا ہے جبکہ گلوکوز، امائنو ایسیڈ، وارٹر اور موس سولیوٹ کو ان ریبزار کرتا ہے پرامزیمل کنویلیٹڈ ٹیبیول اور لاسٹ میں اب یہ ٹیوبلر سیکریشنز میں یہ کولیکٹنگ ڈکٹ میں چلا جاتا ہے اب کیا ہوگا جو سبسٹانسز بلڈ کیپلیری سے آگے ٹرانسپورٹ ہوں گے اب ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں پوٹاشیم کے آئینز ہوتے ہیں ہائیڈروجن کے آئینز ہوتے ہیں ڈرک، یوریک آسٹڈ اور کریٹینین کریٹینین اور یوریک آسٹڈ یہ نائٹروجینیس ویسٹ ہیں کیا ہے؟ جو کہ ہماری بوڑی میں رہے تو ہم کھول ہوتا ہے اسی لئے پھر یہ یورین میں کیا ہوتا ہے یہ چلے جاتے ہیں اور یہ رینال ٹیبیولز یہ کولیکٹنگ ڈکٹ کو ہم کہتے ہیں رینال ٹیبیول وہاں چلے جاتے ہیں پھر یہ کولیکٹنگ ڈکٹ سے کہا جاتے تھے رینال پیلویس میں پیلویس سے پھر یوریٹر پھر یوریٹر سے یورینری بلیڈر پھر یوریٹرہ کیتھو یہ ایکسیڈیٹ اوٹ ہو جاتے ہیں تو یہ فنکشن آف نیفران آف کا فنکشن آف